السلام علی الخساس نمازوں کو علی کہتے ہیں نارے حیدری آئی لی آئی لی آئی لی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بی ولایت امیر المؤمنین اللہ 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 حمیقا نعبدو عیقا نستئین السلام بطہیت والاکرام علی اشرف لبیاء والمدسلین وعلاد حدیبین مطاہرین معصومین منتجبین المہدیین سمہ صلات و سلام علا صدیقت المبارکہ الرازیت المرزیہ علمت و غیر معلمہ بندل کلم والنون و سر بین القاف والنون و دلیل ارادت کن فیقون و کتاب المقنون آیت اللہ العزمان و زوجت آیت اللہ حیل کبرہ ام کتاب ام کتاب ام کرآن ام الانوار ام الانوار ام الاعیمان ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا بلکی اس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ السید فاو و مطبیت زخراس اللہ عزمان اللہ عزمان ام الانوار و لان اللہ تعالی لعادائه مجمعین اما بعر فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین بسبا الہدا و سفینہ النجات بلندر سلام اللہ عزمان محمد محمد اللہ عزمان کریمِ کربلا آپ تمام ظاہرین کا سجدہِ معرفت قبول و منزول فرمائیں اور آپ کو زندگی میں بار بار اور کئی بار اس سجدے کا موقع میں یسر فرمائیں یہاں بیٹھ کے میں کسی بھی دعا کا اس لیے قائل نہیں کہ ہم قبولیت کی محراج پہ ہیں اللہ عزمان ظاہرِ حسین سے کوئی انسان تو دعا کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن ظاہر اس محراج پہ آکے کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا ہے مولا آپ کو مزید معرفت اتا فرمائے ہیں اللہ عزمان یہ عزمان آپ کی نسلوں میں منتقل شرمائے ہیں اللہ عزمان اور جوانے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرا مالک انہیں بھی بلائے اللہ عزمان ایامِ عزمان یقیناً پوری دنیا میں رہنے والے ہر شیعہ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دن قربتِ حسین میں گزرے اور یہ مالک کا نظام ہے کہ وہ کسے قبلانا چاہتے ہیں تو میرے سامنے وہ خوشنصیب چہرے بیٹھے ہیں جو اس سال حسین کا انتخاب ہے مجھ حقیر کے لیے یہ سعادت ہے کہ میں قریمِ کربلا کے منتخب شدہ افراد سے مخاطب ہوں امامِ حسین بادشاہ نے آپ کو اس سال کے لیے منتخب کیا کہ یہ آپ دن قربتِ حسین میں گزرے ہیں خیامِ حسینی میں گزرے ہیں میں نوکر حقیر کوشش کروں گا ان ایامِ عزمِ آپ کے سامنے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور بابِ سیدہ سے مانگی خیرات پر اعتماد کے ساتھ کہ آپ تک معرفت کی جہاں تک ہو سکے وہ رسائے ممکن ہو امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجوہات کو جب مغرخ نے تلاش کیا اور طالبِ علم نے سوچا تو ایک ہی بات صاحب نے آئی کہ اس شہادت اور اس قتل کی وجہ بیعت سے انکار تھا تمہیدی مجلس ہے آپ نوڑا ساتھ دیں گے امامِ حسین علیہ السلام سے اس دور کے ایک ظالم اور بدکار نے مطالبہِ بیعت کیا امام حسین نے انکار کیا اور اس انکار کی وجہ سے امام حسین کی شہادت ہوئی سب سے پہلے میں آپ ماتمی عزداروں کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ اکثر یہ غلط العام ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یزید فاسق اور بدکار تھا اور کریمِ کربلا اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے آپ ذہنوں کو حاضر رکھئے کہ یزید تحجد گزار بھی ہوتا تو حسین اس کی بیعت کرتا ہے یہ با ذہن میں رکھئے کہ امام حسین نے انکار بیعت امام حسین نے انکار بیعت کردارِ یزید کے وجہ سے نہیں کیا تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ اس کا کردار ایسا تھا اس لیے حسین یہ مورخ نے کشمکش میں مرتلہ کر دیا گمراہ کر دیا اس سوچ کو دیکھے کہ بدکار تھا فاسق تھا وہ یقیناً فاسق ہو بد کردار اور بدکار تھا لیکن اس کے کردار کی وجہ سے حسین ابن علی نے انکار کی کیا ہے میں پھر اگلا جملہ کہوں گا پھر اس کی گہرائی میں بلی گفتگو ہو جائے گی وہ بدبخت اللہ کے ہاتھ سے بیعت مانگ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ خدا کا ہاتھ میری بہتا ہے ایمان وقت کا ہاتھ ایمان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے ایمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اگر آپ کہیں کہ آپ نے یہ مشکل اور وزنی جملہ کہہ دیا اور ہمارے ذہنوں پر گران گزر رہا ہے تو میں قرآن کی آیت کا سہارا لے لیتا ہوں جب عیتر زمان ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کس کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں فورا جبریل کے پر نبی کے قدموں پر اور فرمائے ان سے کہہ دے یاد اللہ فوقب ایدہم اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے یہ سوال تھا یہ سوال تھا کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو ہم تمہی سے آئیں گے ہم یہاں پر آئے ہیں حسین کا یوم انکار منانے کے لیے یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کے انکار میں اپنا اقرار کیا ہے یہ وہ افراد بیٹھے ہیں جو آج میں چہدہ سو سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انکار حسین ابن علی ہی میں ہمارا اقرار ہے بسم اللہ کی بلا جسری خواہ حادر بسم اللہ آگر سے کبلا مولانا محمد آسم ولیتی صاحب زیب مجلس ہوئے امام حسین ابن علی نے انکار کیا وہ انکار کمال تھا کمال انکار تھا میں پڑھوں گا ہسٹری لیکن اس سے معرفت نکالوں گا 26 رجب کو ایک دربار تھا اور اس دربار میں بلا کہ ایک بدبخت نے ایک خط پڑھا جس نے پڑھا وہ ولیت تھا وہ گورنر تھا اس نے خط پڑھا کہ حسین ابن علی میں نہیں چاہتا یہ میری خواہش نہیں ہے لیکن چونکہ یہ مرکز سے خط آیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں میں زبردستی نہیں کروں گا آپ جو بھی موقف اپنا اختیار کرنا چاہیں میں آپ کا موقف اس تک پہنچا دوں گا اب وہ امام حسین سے اس کا موقف سننا چاہتا تھا دور کون سا تھا اس دور میں ذرا پیچھے واپس جائیے گا وہ دور تھا جس نے امیر المومنین کو مدینہ نہیں رہنے دیا تھا یہ وہ دور تھا جس میں اس سے پہلے تھوڑا ہی عرصہ پہلے کوئی دنوں پہلے کی بات تھی کہ ایک رسول کے بیٹے کو اسی مدینہ میں شہید کیا گیا تھا اور ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھا اب یہ سارا منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس دور میں مطالبہ ہو رہا ہے یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب علی کی تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی یہ وہ دور نہیں ہے یہ ایک وہ دور ہے جس میں اہل بیت کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اسے گا شاید امیر المومنین کو ہم نے مدینہ نہیں رہنے دیا امیر المومنین کی خلافت کو کمزور کیا ہے اور ان کے بڑے بھائی کو ہم نے چند دن پہلے شہید کیا ہے دیکھیں حسین کا موقف کیا ہے اسے کہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں امام حسین کا جواب سنیے گا اور اپنے ذہنوں کا غصہ دیجئے گا حسین کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے اسے کہاں میں چاہتا ہوں آپ اپنا موقف بتائیں میں لکھو قاسد سے کہاں لکھ حسین کیا لکھوانا چاہتا ہے حسین نے اس کے قاسد کی طرف دیکھا اب قاسد ولید کا تھا قاطب ولید کا تھا کلم ولید کی تھی جواب حسین کا تھا دشمن کا کاغذ دشمن کا کلم جواب حسین کا اب دروار میں بیٹھے ہوئے لوگ بے چین اور بے قرار تھے کہ حسین کیا لکھوائے گا حسین ایک بہت لمبا چوڑا خطبہ دے گا کہ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا میں بنی حاشم میں سے ہوں میں رسول کا بیٹا ہوں میں اہل بیت میں سے ہوں امام حسین نے ایک جملہ کہا اور اپنی ابا کو اپنے دوش پر رکھ دیا حسین نے کہا صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں بس اسے اتنا بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں اللہ جانے اس میں اللہ جانے اس میں حکمت حسین کیا تھی حسین اسے لفظ علی کے جلال سے برا رہے تھے حکمتِ علی بتا رہے تھے حسین ابن علیہ کا اسے صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں یہ کہہ کے حسین جانے لگے ونید پیچھے سے اپھا اس نے کہا فرزندِ رسول جررت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کی اس نے مطالبہ بیعت کا کیا ہے آپ کو ہاں یا نا میں جواب دینا تھا آپ کہتے ہیں نہیں کرتا میں نہیں لکھ دیتا آپ نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں یہ وہ بھی جانتا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں اس میں آپ کا موقف نہیں ہے کہ آپ ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں حسین نے کہا خط شام پھیجے میں پتہ خود ہی چلانے گا جو ہی شام کے ایوانوں میں تیرا کاسد بتائے گا کہ وہ علی کا بیٹا ہے تو اسے یاد آ جائے گا کہ جن میرا باپ اس جیسے کی پیت نہیں کرتا میں اس جیسے کی پیت شام کے اعلان میں جیسے آواز جانے دے کسرے شام میں یہ آواز جانے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں اس کے باپ نے علی کو جھپانا چاہا اس کے باپ نے علی کو کمزور کرنا چاہا جواب شام بھید تاکہ شام والوں کو پتہ چلے علی تھا نہیں علی ہے انا حسین ابن علی میں علی کا بیٹا ہوں یہ کہنے کے بعد امام حسین ابن علی نے پھر وہ جملہ کہا جو جملہ آج بھی تاریخ کا چھوم رہا ہے سیزادے کے زبان پر وہ جملہ پہلے آ گیا فرمایا اس سے کہہ دے مجھ جیسا اب یہاں پر خطابہ تو منوائی نہیں جا سکتی یہاں تو اپنی خیرات لینے ہیں ہم نے کہا سا پھیلانا ہے کریم کربلا کے رو برو اور سخی عباس کے دہلیز میں بیٹھ کے کوئی خطابت کا جہور دکھائے ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ صاحب ممبر سلونی کے وارث ہیں اب سارے ہم ظاہر ہیں اپنے شہنشاہ کی دہلیز میں سہیتر کر کے کہیں مالک جملے کا عرفان عطا کیجئے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ہم شہن یزید کی بیٹھ نہیں کرتا آپ نے یہ کیوں کہا ہم مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیٹھ نہیں کرتا یقیناً حسین کی ذری سے آواز آئے گی کہ جو بیعت مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا نہیں تھا جس سے مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا اگر میں کہتا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو قیامت تک کے لیے مورخ لکھ دیتا صرف حسین میں نہیں کی تھی نہیں 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 آپ چند لمحے پیچھے رہے میری باس سے اگر امام حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا آج چھوٹا اور بد کردار مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے ہی بیعت کی تھی علی نے بھی کر لی تھی حسن نے بھی کر لی تھی رضا نے بھی کر لی تھی تو میں اس سے کہہ موجی جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اب کون ہے حسین جیسا اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سارے کے سارے محمد ہے یہ سارے کے سارے ایک ہے یہ سارے کے سارے علی ہیں یہ سارے کے سارے حسن ہیں یہ سارے کے سارے حسین ہیں اس کا مطلب ہے جو حسین سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے جو علی سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے جو حضر سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے تو پھر صرف ایک یزید پہ لانت نہیں ہے ہر ہر یزید پہ لانت مجھ جائے ساتھ جائے سیکی بیعت موڈج ایسا تو جیسے کی بیت نہیں کرے محسینیت مرداباد مرداباد اللہم شوالی اللہ محمد موڈج ایسا تو جیسے کی بیت نہیں کرے گا یہ کہہ کے حسین بن علی دربار سے چلے لیلی یہ تھی انکار کی ابتداء اس سے پہلے انکار ہوا لیکن یہ جررت انکار صرف حسین کے حصے میں اس سے پہلے یہ انکار سب سے پہلے مکہ میں کھڑے ہوکا رسول نے کہا تھا کہو لا الہ ابلاللہ نہیں ہے کوئی سوال اللہ کے مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل نہیں تھا نہیں کہنا مشکل تھا مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل تو تھا ہی نہیں ایک ایک قبیلہ اتنے اتنے بھد مان رہا تھا وہاں یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے پکے تھے اپنے عقیدے میں کہ وہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے تھے وہاں ہر موسم میں خدا تبدیل ہوتا تھا علماء کرام تو شریف فرمائے ہر قبیلے کا اپنا بھد تھا تہذیبِ عرب پڑھ کے دیکھیں ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں تین سو ساٹھ قبائل تھے عرب کے امیر غریب ہر قبیلے کا اپنا بھد اور کوئی قبیلہ اپنا بھد دوسرے قبیلے کو پوچھنے نہیں دیتا تھا اور انہوں نے جو اپنے مرکز میں چن کے بھد تھے لاب منناب اور ازہ جو بھد تھے اور ایک بھد نہیں تھی انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے باہر لٹکائے ہوئے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کو سب پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ آؤ تو ان خداوں کی پوچھا ہو سکتی ہے ورنہ ہر کوئی اپنا خدا پوچھ رہا تھا ان لوگوں کے درمیان رسول نے کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہ اللہ مانو فرمایا پہلے لا کہو پہلے کہو نہیں ہے کوئی ان لوگوں نے آپس میں کہا دیکھ ہم تجھے صادق مانتے ہیں تجھے امین مانتے ہیں ہم نے تجھے ساری زندگی عرب میں اپنے درمیان دیکھا ہے ہم بڑے تیرے قائل ہیں تو خدا بنوانا چاہتا ہے تو تیرا خدا ماننے میں ہمیں کوئی مزائکہ نہیں ہے ہم تیرا خدا ماننے گے ہمیں خدا ماننے میں پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ خداوں کو مان رہے ہیں اور تیرا تو نظر بھی نہیں آتا اس کے لیے کوئی لہتا بت نہیں بنانا پڑے گا کہ ہمارے بچے کہیں گے ہمارے لوگ کہیں گے کہ یہ نیا خدا کہاں سے آیا تو جہاں اتنے خداوں کو مان رہے ہیں ہمیں تیرے خداوں کو بھی مان لے گے ذہن حاضر رکھئے گا میں بات کروں گا بھی اور کروں گا بھی نہیں ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو صرف یہ لا کہنا چھوڑ دے یہ نہ کہہ کہ کوئی اور نہیں ہے رسول نے کہا میں تمہیں دلیل دیتا ہوں یہ جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہونا یہ کوئی خدا نہیں ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے بدھ ہیں یہ تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا پتا ہے کچھ نہیں کر سکتے مجبوری ہے باب دادا انہیں ہی پوچھتے تھے ہم کنبہ پرور لوگ ہیں ہم خاندان پرست لوگ ہیں یہاں کے ساتھویں نسل پہ آکے اپنے بجری ساری نسل کو غلط کہتے ہیں ہمارے باب دادا انہیں پوچھتے تھے وہ اپنے خداوں سے مخلص نہیں تھے باب دادا کی عزت پیاری تھی آج بھی بڑے لوگ یہی سوچ کے حق کی طرف نہیں آتے کہ باب دادا نہیں پڑتے تھے مارکہ تو کسی بھی لمحے آسکتے تھے باب دادا نہیں مارکہ کہ اس نے یہ ہاتھ کھول کر دیل کو مناف کر سے مبادہ کیا کرا ابن علی نے اس نے یہ ہاتھ کھول کر دیل کو مناف کر سے مبادہ کیا کرا اب باب دے رہا ہے ملنگو درے بغیر حیدر کے دوسروں کو سبر رہا ہے انہوں نے کہا ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو ان خداوں کو گروہ نہ کروا ان خداوں کو نہ چلوا ہمارے باب دادا ہی نے پوچھتے تھے رسول نے کہا نہیں پہلے نہ کہنا پڑے گا پہلے تمہیں کہنا پڑے گا اللہ انہوں نے کہا پھر ہم یہ کریں گے تو صرف ایک قبیلہ تو نہیں ہے ہر ایک اپنا اپنا بھدھ ہے تو ان تمام قبائل نے آپس میں میٹنگ کی انہوں نے کہا دیکھیں اگر چھوڑنا تو بھی سم چھوڑیں یہ نہ ہو کہ ایک قبیلہ اپنا بھدھ چھوڑ دے اور دوسرا کہے ہم دو مانیں گے تو یہ رسول کا جو پورا عرب دشمن ہوا تھا وہ دشمن اس لئے ہوا تھا اللہ ہم ماننے کی وجہ سے نہیں چلے میں لفظ اچھا کروں گا بہتر کروں گا پھر آپ کی داد بھی اور دعا بھی حاصل کروں گا وہ سجا ماننے کی وجہ سے مخالف نہیں ہوئے تھے چھوٹوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مخالف نہیں وہ اس لئے مخالف نہیں ہوئے تھے کہ ہم دیرہ اللہ نہیں مانیں گے وہ کہتے تھے ہم اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے نسال دباب نے کہا کر تمہارے اپنے اتنے ہی سگے ہیں تو میرے سجے کے مقابلے پہ لاؤ یہ تمہارے بلانے پہ آ نہیں سکتے قرآن ہے تمہاری مدد کر نہیں سکتے اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتے یہ پتھر تمہاری مدد کیسے کریں گے انہوں نے کہا ہماری نسبت ان سے ہو گئی ہے کونسا مکہ چاہ رسول کے باپ دادا کی محنت تھی یہ مکہ کو مکہ کی ذمہ کیا تھا اس میں حضرت عبراہیم کی محنت تھی رسول کے خاندان کی محنت تھی سب سے بڑا جو مکہ کا بانی گھر تھا وہ نبی کا گھر تھا اس نبی نے اپنے عبا اجداد کی پوری محنت رزلوں کے سامنے تھی میں پاکستان کے مومنین سے مخاطب ہو پورے اپنے عبا اجداد کی عبراہیم سے لے کے رسول تک یہ محنت رسول کے آنکھوں کے سامنے تھی رسول کو پتا تھا یہ سارے قبائل ہماری آنکھوں کے سامنے آباد ہوئے ہیں ان سب کو مکہ میں جگہ ہم نے دی ہے ان سب کو آباد ہم نے کیا ہے آج صرف ایک موقف کی وجہ سے یہ پورا عرب میرا مخالف ہو رہا ہے رسول نے کہا ہوتا تو ہو جائے رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کون تھا یہ تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا آج کے دور کا کوئی ترقی پسند مولوی ہوتا تو نبی کا مشورہ دے دیتا دیکھیں امن و امان رہنا چاہیے کمیورٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے آپ اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں ان سے مل جم کے رہیں رسالت ماب نے اسلام کی تھیم میں رکھ دیا یہ اسلام کا آغاز تھا فرمایا اگر تم نے اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے تو صرف سچے کو ماننا موقف نہیں ہوتا جھوپے تمرہ کرنا بھی موقف یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ اپنا سچا بھی مانیں اور اس سچے کے مقاملے پہ آنے والوں کو بھی احترام کریں اسلام کے ہے ہی نہیں فرمایا اکیلا رہ جاؤں گا پتھر کھالوں گا کانٹے برداشت کروں گا ہمت ہی کسی کی ابو طالب کا بیٹا ہو عبداللہ کا لال ہو بانی ہو اسلام کا اور مکہ کا بچوں سے پتھر مروائے گئے نبی کو دیوانا اور مجنون کہا گیا نبی کو کیا کیا ظلم میرے نبی پہ نہیں ہوئے صرف کس وجہ سے اللہ منوانے کی وجہ سے نہیں جھوٹوں پہ تمرہ کی وجہ سے فرمایا جتنا ظلم کرنا ہے کرو جتنا پتھر مارنے ہیں مارو شہر سے نکال دو بیک گھر کر دو گھاٹی میں رہ لوں گا غار میں رہ لوں گا لیکن تمہارے جھوٹوں کو نہیں مانو گا یہ تھا اسلام کا فلسفہ آخر وقت وہ آ گیا کہ اب جو جھوٹوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے جب علی کی تلوار گردن پہ دیکھی تو پھر انسانی فطرت ہے کہ انسان موت میں تو باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے پھر انہیں ایک ہی تھا کہ یہاں بدھ رکھنے پڑیں گے یا زندہ رہنا پڑیں گے انہیں نے کہا چلے خدا کو تو پھر بھی مان لیں گے زندہ تو رہنا چاہیے انکار کیا لیکن جرد نہیں تھی یہ انکار گنا ہی نہیں گیا اسے اللہ نے انکار نہیں گنا پھر انہیں یہ کوئی انکار نہیں ہے آج تک امام سے میرے میں کتاب کا حوالہ بھی لکھوانے کے لئے تھے مولا سے فرمایا گیا مولا جو انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کی حقیقت کیا ہے فرما تین چیزوں کی عبادت ہوتی ہے یا اسم کی یا مانی کی میں امام کا فرمایا امام سعادہ کا فرمایا امام فرمایا جو اللہ کے اسم کی عبادت کرتا ہے وہ بدھ پرستی کرتا ہے وہ شر کرتا ہے فرمایا پھر عبادت کیا ہے فرمایا جو مانی کی عبادت کرتا ہے فرمایا ہر انسان جب عبادت کرتا ہے تو ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اس خاکے کو پوچھ رہا ہوتا ہے وہ ذہنوں میں آتا نہیں وہ عقلوں میں آتا ہی نہیں اگر تم نے عبادت کرنے کے لئے جھکنا تو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا اللہ کس کو جھک رہے ہو جس کو جھکنا ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑے گا اسے ذہن میں لاؤں گے تو وہ آنے گا اب اس اللہ کو ذہن میں لانے کے لئے کوئی بڑی سے بڑی مثال دوگے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے جب بڑا کروگے تو محدود کر دوگے میرا اللہ ہر جگہ پہ ہے حلول میں آ جاؤ گے تم نے جو ہی تصمہر توحید کھینچنے کی کوشش کی تو تم نے ذہن میں کوئی نہ کوئی بت بنا لیا جب تم نے بت بنا لیا تو پھر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی تم نے اس بت کی عبادت کی تو فرمائے جس نے بت کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی ہے اس نے نماز نہیں پڑھی تو بندے نے سامنے بیٹھ کے پوچھا مولا پھر عبادت کس کی کی جائے فرمائے اسم ہمیشہ مانی سے پہچانا جاتا ہے اللہ بھی مانی سے پہچانا جاتا ہے اس نے پھر اللہ کا مانی کیا فرمائے نہ نہ مانی اللہ ہم اللہ کا مانی ہے ذہنوں پہ ہمیں رکھ کے اللہ کی عبادت کرو تمہارے ذہنوں میں ہم ہو پھر اللہ کی عبادت بات قریب ہوئی اب انکار جو ہے کیونکہ موضوع تاریخ ہے امام حسین کے قتل کی وجوہات ہیں اور وہ معرفت وہ راز جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ پڑھنا انہوں نے انکار کیا مکہ میں کھڑے ہوکے کہ نہیں ہے کوئی لیکن وہ انکار انکار نہیں تھا آگے آجائے مدینہ آگیا انکار ہوا لیکن وہ انکار نہیں تھا امیر المومنی نے انہیں کہا کہ انکار کرو انکار تھا لیکن کہیں مال کا لالچ ہر ایک کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے علی کے قریب ہوگے چند تھے علی کے پاس جو اصل انکار کر رہے تھے علی نے انکار چھپا کے رکھا امام حسنہ مختصر لوگوں کا انکار تھا چھپا کے رکھا حسین بن علی نے لوگ بعد میں اکٹھے کیے پہلے انکار تھے میں اختیار پڑھنے لگا ہوں اس کریم کا اس سے پہلے جو نبی بھی انکار کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ پہلے اردگرد دیکھتا تھا اگر کروں گا تو ساتھ کون چلے گا کوئی ساتھ نہیں ہوتے تھے وہ کہتا تھا کہ نہیں جررت انکار نہیں ہے لوگوں میں حسین بن علی نے چھپیس نجب کو کہا نہیں ولید نے سوچا کہ اس نے نہیں کہا ہے اور بڑی جررت سے نہیں کہا ہے اس نہیں میں کون ہوگا مجھے اس شہنشاہ کی قسم حسین نے صبح کو میٹنگ نہیں بلائی کہ دیکھو میں نے یہ انکار کر دیا ہے اب اسی انکار کی وجہ ہے میرا ساتھ دو میرے ساتھ چلو نہیں حسین نے لوگ نے ایک ٹھیک ہے حسین ابن علی نے صرف انکار کیا اور گھر جا کے عباس کو کا مفضائل پڑھا یہ جو میں نام لکھوا رہا ہوں انہیں کہنا کہ تم میرے انکار کے ساتھ ہو اب انکار والے لوگ حسین خود چھوڑ رہے تھے کس میں جررت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس انکار کا ساتھ دیتا حسین نے خود اپنی مرضی سے چھوڑے بنی حاشمے سے بھی کسی نے آکے قدموں پہ سر رکھ کے کہا نا کہ شہنشاہ ہم جانا چاہتے فرما نہیں امام حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے کرتے کرتے اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑا مکہ پہنچے ہزاروں کا رشہ گیا کوفہ سے اٹھارہ ہزار خطوط آگئے ہیں حسین ابن علی مسکر آ رہے ہیں کچھ خط آ رہے تھے کچھ خط حسین کی طرف سے جا رہے تھے نہیں میں لفظ اچھا کرتا کچھ لوگ حسین کو بلا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو حسین بلا رہے تھے یہ تھی نظر امام حبیب یہ نہیں چاہتا تھا حسین کوف سے آئے حسین چاہتے تھے حبیب کربلا آئے حسین چاہتے تھے سعید کربلا آئے حسین چاہتے تھے آبیس شاکری کربلا آئے حسین چاہتے تھے مسلم بن آسچا کربلا آئے حسین چاہتے تھے نافع بن حلال کربلا آئے اب امام حسین نے انکار والے لوگ اکٹے کیے جب حسین ابن علیم نے انکار والے لوگ اکٹے کیے تو حسین ابن علیم کی یہ نظر انتخاب ہی نہیں تھی طاقت چاہیے جری چاہیے لڑنے والا چاہیے جب امام حسین فرست مکمل کر رہے تھے تو حسین کی نظر میں طاقت جری تیر انداز تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں حسین کہتے ہیں وہ چاہیے جسے نا کہنے کی جرت آتی ہے خلصفہ لے کے دانا حسینیت ہے حسین ایک فکر کا نام ہے حسین ایک شعور کا نام ہے حسین ایک ادارہ ہے حسین ایک آئیڈیا ہے حسین ایک یونیورسٹی ہے یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ حسین کی کارخانے ہیں یہاں آج بھی انکار والے بلائے جاتے ہیں حسین نے کہا مجھے انکار والے چاہیے جنہیں نا کہنے کا تو جو نا کہہ سکتے ہو جو نا نہ چھوڑے جو نہیں نہ چھوڑے مرزی سے منتخب کیے کہاں کہاں تک میں تاریخ ان دس دنوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہاں کہاں تک لوگ حسین کے پیچھے نہیں آئے مولا ہمیں ساتھ لے مولا ہمیں نہیں تمہیں واپس جانا پڑے گا تمہیں واپس جانا پڑے گا جو پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھا رہے تھے جو گھر میں بیٹھا تھا اسے بنا رہے تھے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھے یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی تھے جنگ نہیں حسین زمانے کو انکار دکھانے لگے تھے انکار ایسے ہوتا ہے حسین نے اکٹھے کی اکٹھے کر کے حسین ایک بٹھی لوگ اب زمانے کی نگاہیں حسین کی طرف تھے حسین کہاں جا رہے ہیں لاکھوں سے تکڑا لیں ساتھ کون ہے کتنے کا لشکر ہے کہتے ہیں بات اتنا سا لشکر ہے جو حسین کے گرد رہتا ہے ہائے ہائے کوئی اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ حسین کے پیچھے چل رہا ہے یہ اتنا ہی لشکر ہے کہ جیسے شمہ جلے تو پروانے دائرے میں گھومتے ہیں یہ اتنے ہی لوگ ہیں بس حسین کے ساتھ چراغِ ہدایت چل رہا تھا جہاں جہاں سے گزرتا لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے ساتھ کون ہے اسوی سول کا بڑا میں فضائل پڑنا ہوں لوگ حیران تھے کہ لشکر کیسا ہے یہ کیسے لڑے گا یہ اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائے گا حسین ابن علی چلے مدینہ سے نکلے مکہ ہے مکہ سے نکلے چلتے 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 جہاں تم بیٹھے ہو یہاں حسین پہنچے فضائل سننا معارفت سے ہاں سوائے تو نہ روکنا لیکن میں بھی مصاحب نہیں پڑھا یہاں پہنچے ریت اٹھائیں سونکے لشکر اتار لیا پوچھا کسی سے جگہ غازریہ اور نہ نینوہ اور نہ دشنے بلا اور نہ گڑپو بلا میں آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ زمین سے کون کون کم کم کیسے کیسے گزرا تھا اس زمین کی معارفت کیا تھی اس زمین کے راز کیا ہے اس زمین کی مٹی جو خاک شفا بنی اس کے راز کیا ہے حسین ابن علی نے کہا اچھا اترو لشکر اتار لیا اب کون تھے بات ذہن میں رکھنا کون لوگ نہیں مجلس نہیں سے شروع ہوئی نہیں پہ ختم ہوگی نہیں والے نہیں کہنے والے حسین نے نہ کہنے والے انکار کرنے والے لوگ اکٹھے کیے اب حسین کی نظر لاکھوں پہ تھی نہیں حسین نو دن صرف اپنے بہتر سینج دے رہے انہیں سبار دے رہے تداد پوری کر رہے تھے جو وعدہ پروردگار سے کیا تھا اس تداد میں سے ایک کام تا لاکھوں کی طرف حسین نے دیکھا جو بلانے تھے وہ بلالیے جو آنے تھے وہ آ گئے رہ کون گیا ہے اب حسین کا یہ اخمت کیا تھی اگر حسین اپنے ہی انتخاب والوں کو کربلا میں لے کے آتا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہی حسین کی مرضی سے تھے تو جو مرضی حسین سے آئے انہوں نے تو پھر علیہ السلام بننا ہی بننا تھا پھر قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو جاتا کہ کوئی حسین کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا مرضی حسین تھی حسین کی مرضی تھی اب حسین نے دشمن کے لشکر میں نظر دھڑا لاکھوں میں سے ایک نکالا لانت اللہ میں سے ایک کو علیہ السلام کیا حسین ابن علی نے اپنے عشقہ میں رکھا اور حسین ابن علی نے کہا اب تعداد پوری ہو چکی ہے حسین نے کہا کہ جو میں لے کے آیا تھا انہوں نے نہیں کہنی ہے یہ نہیں قیامت تک چلنی ہے یہ نہیں میں نے توحید سے لی تھی اور نبیوں سے چلتی چلتی حسین تک پہنچی ہے آج کے بعد پھر میں نے اس نہیں کو ہمیشہ کے لیے عمر کرنا ہے تو حسین ابن علی نے کہا کہ یہ جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں ان میں نہیں کہنے کا حوصلہ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا حسین ابن علی نے ان کا انتخاب کیا حسین ابن علی نے ان کا امتحان لیا حسین ابن علی نے ان کے سامنے کہا دیکھو وہ نو لاکھ کا لشکر ہے انہوں نے کہا نہیں فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے فرمایا نہیں حسین ابن علی انہیں صبح سے لے کے شام تک دیکھتے رہے یہ جان کے لیے یہ عزت کے لیے یہ گھر کے لیے یہ بچوں کے لیے یہ خاندان کے لیے شاید نہیں چھوڑ دیں وہ نہیں نہیں چھوڑ رہے تھے حسین نے انہیں تین دن بھوکا رکھا ان کے چہرے پہ بھوک آئی انہوں نے پھر بھی نہیں نہ چھوڑی تین دن کے لیے پیاس آئی پیاسے غون تھے لیکن نہیں نہ چھوڑی لفظ بڑا موتبر اور بڑا عدب سے پھر کے کہنے لگا ہوں دریا للچاتی رہی نظروں سے حسین کے لشکر کو دیکھتا رہا دریا موچے مار مار کے حسین کے پیاسوں کو دیکھتا رہا دریا فراد کی خواہش تھی کہ کوئی حسین کا نوکر مجھے دیکھے لیکن حسین کے ساتھیوں نے فراد کو دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ جو حسین کو دیکھ لے ان آنکھوں میں پھر فراد کی پیاس کیسے آنی تھی وہ صرف حسین ابن علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے فراد کی موچے شور کرتی رہی لشکروں کا شور آتا رہا موت کربلا میں رکس کرتی رہی عبلیس اپنی پوری طاقتوں کو نساتا رہا شاید یہ بہتر نہیں چھوڑ دیں شاید یہ بہتر نہیں چھوڑ دیں میں حسین سے تو نہیں نہیں لے سکتا لیکن شاید حسین کے نوکروں سے نہیں چھین لوں لیکن حسین کے نوکروں نے شدے اشیر تھی بھوک پیاس لشکر خوف خطرہ سب کچھ برداش کیا اتھر سے لشکر اتھر سے لشکر اتھر سے تلوارے اتھر سے تھی چارے تو اسے گھیرے جا چکے تھے لیکن مطمئن ہو کے حسین کا چہرہ دیکھ رہے تھے نہ ان میں سے کسی نے حسین سے پانی مانگا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے عرش محلہ پہ بیٹھ کے چملہ کہنے لگا ہوں میں قیامت تک زبان کتنانے کے لئے تیار ہوں آج تک تمہیں صرف اور صرف منبر سے یہی بتایا گیا کہ یزید کے لشکر نے حسین کے نوکروں کے پانی بند گیا تھا مجھے حسین کے دروازے کی قسم ہے حسین کے نوکروں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا کہنا نے حسین سے بھی نہیں کہا یا حسین ہمیں پانی نہ دے اے حسین ہمارے ہونڈے بے پیاس ہے جب حسین نے کہا یہ پیاس سے نہیں بدلے یہ بھوک سے نہیں بدلے یہ خوف سے نہیں بدلے حسین جانتا تھا حسین فطرت انسانیت کو جانے والا تھا حسین امام وقت تھا حسین جانتے تھے انسان کی فطرت میں تو آخری خواہش ہوتی ہے جب انسان اتنی سارے عبور کرتا ہے تو ایک خواہی جنت کی ہوتی ہے حسین شبِ اشور خیموں میں بند کیا حسین چراغ میں جا کے کہا اگر جنت دونتے چلے جاؤ گے اوڑا لگا نہیں یہ کائنات میں پہلے اور آخری لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے ہر نبی کا عمت ہی نبی سے کہتا رہا مجھے جنت لے کے دے اور یہاں خود جنت کا وارث کہہ رہا تھا دے رہا ہوں جنت تڑپ رہی تھی یہ مجھے قبول کریں حسین کے ساتھیوں نے کہا نہیں کس نے کہا ہے کہ جنت کا لارش ہے جب یہ جنت سے بھی نہیں بکے حسین مطمئن ہو رہے اب حسین کے چہرے پہ اتمنان آیا اب یہاں جملہ ہے جو تاریخ میں اس جملے کی میں نے معرفت کے لیے اتنی بھری تقریر کی اب حسین کی آنکھوں میں اتمنان آیا اور روزہ رسول کی طرف مو کر رہا ہے مبارک ہو نانا مجھے وہ ملے جو تجھے بھی نہیں ملے یہ دیکھ یہ جنت سے بھی نہیں جا رہے اب حسین کو خبر ہو گئی کہ اب میری انکار کی فصل تیار ہو گئی حسین نے صرف بنی حاشم کو انکار کا سلیکہ نہیں دیا حسین نے نوکروں کو دیا پھر حسین ابن علی نے چاہا کہ اب یہ انکار صرف میرے خیمے تک محدود نہ رہے اس انکار کو میں نے قیامت تک لے کے چلنا ہے پوری مجلس عرفانیات کے محول میں پڑی گئی حسین نے چراغ بجا کے بہتر کو قیامت تک کے اثرات دکھائے کہ یہ تمہارا انکار کہاں کہاں تک جائے گا آج وہ انکار تمہارے پاس ہے یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم کربلا میں بیٹھے ہو میں پہلا توفہ تمہیں کربلا کا دے رہا ہوں تمہیں حسین نے انکار دیا ہے انکار کہنے کا جرت یہ سلیکہ جو کسی کے پاس نہیں ہے تمہیں صرف حسین نے دیا ہے یہ کام جو نبی نہ کر سکے یہ حسین اپنے نوکروں سے کیوں کروارا ہے اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہمارے پاس کیسے ہے تو اگلا جملہ پڑھوں گا اور نہیں تمہارے سینوں کو چیر کے نکل کے تمہاری زبانوں پہ آئے گی حسین ابن علی نے چاہا کہ شب اشور چراغ بجھ گیا سب اشور کا سورج تلو ہوا کائنات نے پہلی بار دیکھا حسین نے اپنے بہتر کو لاکھوں سے تکڑا دیا بہتر لاکھوں کے سامنے آگے نہیں کہہ کے کٹتے رہے نہیں کہہ کے مرتے رہے نہیں کہہ کے جانے دیتے رہے وہ کوشش کر رہے تھے جب یہ بہتر ختم ہو جائیں گے پھر نہیں کون کہے گا پھر سارے ہاں والے ہوگے پھر قیامت تک کے لئے اموی راج ہوگا پھر قیامت تک کے لئے ابلیس ہی کا راج ہوگا اب کوئی نہیں نہیں کہے گا کیونکہ ہم نے نہیں کو ہمیشہ کل کے کچل دیا یہ سب سے لے کے اثری اشور تک کوشش کرتے رہے نہیں والے مر جائیں نہیں والے کٹ جائیں نہیں والے ختم ہو جائیں ادھر اثری اشور ہونے سے پہلے حسین نے کربلا کی ریت اپھائی ریت اٹھا کہ حسین نے کائنات میں بکھیری جب وہ کائنات میں بکھیری تو اس کربلا کی خواہ کا ایک ایک ذرہ تمہارے روحوں کے اندر اتر گیا تمہارے زمیر کے اندر آ گیا تمہارے خمیر کے اندر آ گیا حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے عزاداروں اپنے ماتنیوں کو اس کربلا کی ریت میں نہیں لپیت کے نظر میں دے دی نیاز میں دے دی تبرخ میں دے دی آج تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو مجھ سے سوال کرو وہ نہیں کہاں ہے آج تمہیں کوئی کہے گا مجلس چھوڑ دو تم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے حسین چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے ماتم چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے سنگیزنی چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے علیہ والی اللہ چھوڑ دو یہ جو نہیں آئی ہے تمہارے اندر یہ تمہیں حسین نے دی میں نے بھی تمہارے سامنے پڑھا کہ حسین نے خیام حسینی میں جنت کی قیمت بتائی تھی لو میں جنت کی قیمت تمہیں بتانے لگاؤں تمہیں کربلا کی خواہ کی قسم اٹھے مجمع سے کوئی ایک بندہ جو جنت کے لالش میں کربلا آیا ہو اس سے ایک مہینے پہلے حج ہوا تھا اللہ کے گھر میں لوگ گئے تھے جنت کے لالش میں جاؤ کربلا کی گلیوں میں کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کیوں آیا ہے وہ ایک ہی جواب دیتا ہے حسین کی ماں کو رازی کرنے کے وہ جو جنت کی خواہش حسین نے شب اشور ختم کی تھی وہ آج بھی ختم ہے ہم عدل سے کرواتے ہیں کسی کو جنت کا لالش ہلکے میں کھڑے ہوئے ماتمی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ تو جو سینہ سرکھ کر رہا ہے جنت کے لئے زنجیر زن سے پوچھ شیعہ قوم کے بچوں سے پوچھ شیعہ قوم کی بہنوں بیٹیوں سے پوچھ جنت کا لالش ہے ہی نہیں حسین نے جنت کے لالش کو ختم کر دیا دس محرم ایک سٹھ ہجری سے پہلے جنت تمنا تھی لوگوں کی ایک سٹھ ہجری کے بعد اب جنت تمنا کرتی ہے حسین کے ناکر میں آنے والی مجلسوں میں تمہارا مجلس میں بیٹھنے کا راز پڑھوں گا جب تم غریب کی مجلس میں آتے ہو تو عرش پہ بیٹھے فرشتیں کودھاسیں کہتے ہیں ہماری ساری عبادت لے لیں ایک بار فرش پہ جا کے حسین کو اب مجلسے پوچھو یہ جو مٹی بھی بیٹھ کے رو رہے ہو اس کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے کیونکہ رسول نے پورے اسلام کی عبادت میں کہیں نہیں بتایا تم یہ عبادت کرو ہم آئیں گے واحد ایک ہی مجلس شبیر اور عزائے حسین ہے کوئی اور آئے نہ آئے نبی کی بیٹی سے ہو رہتا ہے چاہاں تم بیٹھے ہو یہاں سوالا کبیہ حسین کرو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے تم جاتے ہو ابھی میلز ختم ہوگی آپ جائیں گے امام حسین کی ذریف زیارت کرنے کے لئے قبع حسین کے نیچے جب کھڑے ہونا تو مظہوم فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات چیخ چیخ کے حسین کو رو رہی ہیں اگر ہم ظاہر حسین کو سننے کی طاقت دے دے تو تمہارا دل پھٹ جائے ستر ہزار ملائکہ کی صرف ایک ہی ٹیوٹی ہے صرف چیخ مار مار کے حسین کو رو رہی ہیں قبع حسین کے نیچے ملائکہ کی چیخوں کی آوازیں ہیں نبیوں کے چیخوں کی آوازیں ہیں یہ کرم ہے حسین کا کہ تم کربلا کی گلیوں میں زندہ چلتے پھرتے ہو تم کربلا کی گلیوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ گپے مارتے ہوئے باتے کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہو اگر رو پڑے ہو تو مجھے اس کربلا کی خوا کی قسم ہے یہ اتنی پاک سرزمین ہے کہ اس میں وقت کا امام بھی آئے تو مقام صاحب الزمان سے ملائن بھی اکارتا ہے سر سے امامہ بھی اتارتا ہے ریتا ہوا کربلا کی گلیوں میں کہتا کاش میں دسمو حرم اکستہ ہجرے کو ہوتا او میرا مظلوم بابا کاش میں چودہ سو سال پہلے ہوتا میں اس وقت کو ترس رہا ہوں جب تو نولا کے سامنے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری بہنوں کی چادروں کو بچا خل من زعب یو زب یا محبت رسول سادات و غیر سادات میں نے تمہیں بتایا کہ جنہ سستی کی ہے رسول دنیا کے کاروبار کا اصول ہے چیز خرید و سستی بیچوں میں دنیا کے تجارت کا اصول ہے چیز خرید و سستی بیچوں میں کیوں اب حسین جنت بیچی ہے کربلا بیٹھ کے اب مجھ پہ سوال کرو خریدی سستی تھی ہائے نکلے تو بے ساختہ نکلے یہ کائنات کا واحد تاجر ہے جس نے خریدی مہنگی تھی بیچی سستی کتنی سستی کر کے بیچی ہے حسین نے تم سے مہینوں کی عبادت نہیں مانگی راتوں کی عبادت نہیں مانگی اتنا کریم ہے کربلا کا یہ نواب حسین کا ایک مکھر کے پر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو آگیا میں جنت کا مالک وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت دے دوں گا تمہیں ایک مکھر کے پر کے برابر تیری آنکھ میں مجھے نمی چاہیے جس نے ایک آنسو میں جنت بیچی ہے اس نے خریدی کیسے تھی اکبر کا جگر دیا تھا عباس کے باسے دیئے تھے کاظم کی لاش کے پکرے دیئے تھے اینہ محمد کے جنازے رپائے تھے جس بندے کو کربلا میں بیٹھ کے ماتم نہیں آتا اس جنت کو خریدنے کے لیے سکینہ کے دور دیئے تھے زینب کی چادر بھی تھی کلسون کی ردادی تھی کتنی مہنگی خریدی ہے کربلا کے تازر میں ایسے روڑا کہ پہلے پرسن بکیہ گانی بھی بھی راضی ہو جائے سینوں میں رکھو تم کربلا بیٹھے ہو تمہارے بین کی آواز حسین کی قبر دے جائے تمہارے گریے کی آواز حسین کی قبر دے جائے حسین کو خبر ہو کہ میرے آج شکائے ہیں مجھے رونے کے بھی کہاں سے آئے وہ دنیا سے کٹھے ہو گئے لوگ دنیا کا دستور ہے کون سا خاندان ہے جس نے موت نہیں دیکھے کسی رشتے دار کی موت کی اطلاع اللہ نہ کرے جب ہمارے گھروں کو پہنچتے ہیں لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں جتنی رشتے داری ہوتی ہے رشتے داری کم ہو کہتے کوئی ایک بندہ جنابے میں چلے جائے رشتے داری زیادہ کو کہتے ایک سے جانے سے کام نہیں پہنے کرتے تالے لگاؤ پورا گھر چلتے کربلا میں ہو گیا ہے حسین کے جنازے کا اعلان دور دور سے سفر کر کے بہنے بیٹیاں لے کے آگئے ہو حسین کے شہر میں اچھا حسین کے ماتنگا بگلا جملہ دل کو سنبھال کے سننا تم گھر سے چلے تھے کربلا جا رہے ہیں اشور کرنے کربلا جا رہے ہیں ماتن کرنے کربلا جا رہے ہیں حسین کو رونے اصل میں بجھا کے آپی کہہ رہے تھے حسین کے جنازے بجا رہے ہیں میں تمہیں کربلا بیٹھ کے سیدہ کا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں جس کے جنازے پہ آئے ہیں اس کا اپایا ہی کسی نے نہ ہوتا انہیں جنگل میں تین دن دائر کفر کے ایک ماں تھی جس کے سر کے بال کھنے ہو تھے بے لو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا نال دفنا دے یہ کربلا کی خاک شفا کیوں بنی کیوں قیامت تک کے لیے حسین نے کہا کہ ہر عزہدار میرے شہر کی مٹی کو چومیں میرے مالا کون سی سرزمین نہیں ہے جہاں محمد کا کوئی بیٹا دفن نہیں ہے مولا نجف کی مٹی کائنات کی سب سے عظیم مٹی ہے کیونکہ ابو تراب سو رہا ہے نجف کی مٹی شفا نہیں بنی مشہد کی شفا نہیں بنی سامرہ و قاسمین کی شفا نہیں بنی حتی مدینہ میں ترہا نانا مدینہ کی مٹی شفا نہیں بنی اب یہ راز کربلا میں بیٹھ کے لے کے جانا حسین تیرے شہر کی مٹی شفا کیوں بن گئی ہے اب میں بھر سوا بتاؤں کہ تم قیامت تک کے لیے حسین کی کربلا کی خاک و چومتے کی ہو خاک شفا کیوں بنی ہے جب تین دن دکھ سہرہ روتی نہیں کہ کوئی میرا لال دفنا دے یہ کربلا کی خاک اتھی حسین کے بدل پہ آنے شروع ہوئی حسین کے بدل پہ کربلا کی مٹی نے جب کربلا کی مٹی نے حسین کے بدل کو ڈھانپا بکیے والی بی بی تربی روک کربلا کی مٹی کو اٹھا گے سہرہ نے سوما روک گدی جائے کربلا کی خاک سہرہ مادہ کرتی ہے قیامت تک کے لیے میرے حسین کے ناتنی تجھے بوسریں گے تجھے سجدے کریں گے تو نے میرے حسین کا بدل دھانگ دیا تو نے میرے لال کا بدل دھانگ دیا بس کربلا میں بیٹھے ہو آج سے اشلے کی ابتدا ہو گئی ہو گئی چاند محرم کا کربلا میں کل سے روانگی کے مزمین پڑھیں گے پھر شہادتیں پڑھیں گے جتنی ہو سکتا ہو کوشش کروں گا کہ تمہارے رونے کے سواب ہوں تم نے چاند کربلا میں دیکھا بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کربلا میں چاند ہو گیا کربلا میں چاند ہو گیا کربلا میں چاند ہو گیا یہ چاند جنگل میں ایک بہن نے دیکھا تھا ایک بھائی نے دیکھا تھا شند قدم کے وازلے پہ تھوڑا فازلے پہ تھا کربلا کا نواب کربلا سے دو دن کی مسافت رہ گئی تھی اس دھرتی کی حسین کے سفر سے دو دن کی مسافت میں پہنچا تھا کربلا کا کریم یا عباس کہتے ہیں چلتے ہوئے کافلوں سے حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا گھوڑے کا رخ موڑ کے حسین کافلے سے جدا ہوئے حسین کافلے سے جدا ہوئے محرم کے چاند کو آسمان پہ دیکھا حسین سر سے امامہ اتار کے گا کالو انہا لیلہ و انہا الہ راجعون انہا لیلہ و انہا الہ راجعون کی عباس عباس کے کانوں میں پڑی عباس کا ایک ہاتھ کبزہ تلوار پہ ایک ہاتھ حسین کے قدمے پہ روکے گلگا شریعت کا مارس آیت وہ پڑی ہے جہ موت میں پڑی جاتی ہے مولا مجھے بتا کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے حسین روکے کہ عباس میرے گلے میں باہے ڈال عباس ہم ایک دوسرے کو موت کی بشارہ دوتے ہیں عباس روکے کہتا کس کی موت ہے فرما چند دن کا مہمان رہ گیا ہے محمد کا بیتا جب حسین کا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے یہ چاند میری شہادت کی خبر لے کی آیا ہے حسین جب خنم میری شہادت کی خبر لے کی آیا ہے اور یہ عباس کے تروازے میں دیکھو وہ ماتنیوں عباس قدمے میں گھر کے کہتا آئیستہ بول زینب سن رہی ہے آئیستہ بول تیری سکینہ شنہی ہے تیری سانت کے کامے میں تیری شہادت کی خبر چلی جائے ادھر عباس کا جمعہ کہنا ہے تو فرزہ کی آیا ہے عباس مولا جلدی آلی کی بیتی محمل میں گر گئی مولا جلدی آلی کی بیتی محمل میں گر گئی ہے عباس بھوڑا دولا کے وہاں آئے جہاں آلیہ کا محمل تھا عباس نے ایسے سلام کیا جیسے مدینے میں آلیہ کے درازے میں سلام کرتے تھے عباس کی آلاز ہے بی بی کیوں بلایا ہے روگ گدی آباس میرا حسین کہا ہے مرمایا بی بی محرم کا چاند دیکھ رہا ہے روگ گدی میرے چاند تو گئے میرے محمل کے قریب آجا عباس آئی ہے بی بی چاند قدم کے فاصلے پہ حسین کھرے ہیں روگ گدی جب سے یہ چاند تلو ہوا ہے مجھے اس جنگل میں میری ماں کے رہنے کی آدھ آئی ہے روگ گدی جب سے دیکھ رہے ہیں جنگلوں میں آگئے میری آدھ آئی ہے یہ چاند علی کی بیٹیوں نے سفر میں دیکھا بس چاند سنو محرم کا چاند سننا علی کی بیٹی نے محمل میں دیکھا حسین نے عباس کے ساتھ دیکھا مسلم کی بیٹیوں نے روتے ہوئے دیکھا سکینہ نے تڑپتے ہوئے دیکھا سغرہ نے مدینے میں دیکھا قبر محمد بن منمت کا چراغ جلا رہی تھی جب محرم کا چاند تلو ہوا ہے محرم کے چاند کو دیکھے نانا کی قبر پر مور رکھے کہتی میرے اکبر کی خیارو پھر اس کے بعد آل محمد کے گھر کا یہ وطیرہ رہا ہے یہ محرم کا چاند سیدوں نے تڑپ تڑپ کا دیکھا ہے آخری ایک منٹ کی روایہ سنو اور آج کی مئیس کا اختتام ہو مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے جعفر سادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہیں محرم تو نہیں ہو گیا ایک وہ روایت پڑھوں گا جو روایت کم پڑھی جاتی ہے اسے محرم کے چاند کی روایت سمجھنا اگر قبر حسین پہ جاؤ تو حسین کی ذری پہ جا کے اس روایت کو ذہن میں رکھنا مدینے میں ایک شخص نام اس کا یحیہ تھا نئی نئی اس نے مدینے میں دکان کھولی تھی محرم کا چاند لو ہوا یحیہ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو دورتے ہو دیکھا جب میں نے لوگوں کو دورتے ہو دیکھا میں در گیا کہ اللہ جانے مدینے میں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے جلدی جلدی اپنے دکان کا دروازہ بھن کیا میں نے ایک دورتے ہو شخص کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اس نے دورتے ہوئے تجھے لی کا محرم کا چاند لو ہو گیا ہے کہہ لگا تم کہا جا رہے ہو کہہ لگا محرم بنی حاشم جا رہے ہیں جعفر صادقی حنولی میں پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ کہتا میں بھی لوگوں کے رش میں ساتھ بل گیا وہ کہتا میں نے پہلی بار مدینے میں یہ چاند دیکھا تھا میں جب بھی محرم کا چاند دیکھتا تھا اپنے وطن میں دیکھتا تھا اس نے کہا جب میں محرم بنی حاشم پہنچا جعفر صادقی حنولی کے دروازے پہ لوگوں کا رشتا لوگ رو رہے تھے لوگ موتن کر رہے تھے وہ کہتا میں لوگوں سے رشتہ لیتا لیتا جعفر صادق کے دروازے تک پہنچ گیا میرے ذہن میں آیا بیتا ہوگا امام مشلے پہ بیتا ہوگا سہرہ کا بیتا مسرد پہ آئے ہوگے لوگ بلشہ دینے اب جو کربلا میں بیتا طرف کے جمعہ سننا یاہیہ کہتا جب میں جعفر صادقی حنولی میں گیا میں نے ایک شخص کو ریت پہ تربتے ہوئے بھوٹا ایسے ترب رہا تھا جیسے مسری بلہر پانی کے تربتی ہے میں نے صاحب کربلوے سے پوچھا یہ کون ہے وہ رو کے در یہی تو امام جعفر صادق ہے وہ کہتا میں نے کہا میں نے امام کوئی شہالت میں پہلی بار دیکھا ہے سارا کا بیٹا مٹی پہ کیوں گر رہا ہے وہ کہتا امام کے شہرے پر رہے تھی چانچی پر گنگلی کر کے کہہ رہے تھے وہ چانچ تلو ہو گئے ہے جس نے میری ماں کے سر سے چانچ دار دی جس نے حمال محمد کو غریب کر دیا ماتنی خوش آئے